پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ میرے نبی کا کمال دیکھو پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ میرے نبی کا کمال دیکھو پڑھایا کنکر سے اپنا کلمہ میرے نبی کا کمال دیکھو درخت قدموں میں ہے بولایا درخت قدموں میں ہے بولایا میرے نبی کا کمال دیکھو درخت قدموں میں ہے بولایا میرے نبی کا سبان اللہ میرے نبی کا کمال دیکھو فقط اشارے سے مصطفیٰ نے کمر کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں فقط اشارے سے مصطفیٰ نے کمر کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں فقط اشارے سے مصطفیٰ نے کمر کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں ہے ڈوب سورج کو بھی پھیرایا ہے ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا کمال دیکھو ہے ڈوب سورج کو بھی پھیرا سب لوگ جواب دیں یارو نارے تکبیر اپنے ہاتھ اڑا کے جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ محراجِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت مسلمانہ نے کٹوان نارے تکبیر نارے رسالت ہے ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا کمال دیکھو ملکر ہے ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا آپ لوگ بھی جارا شریف ہو جائے ملکر ہے ڈوب سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا اب میں شیر پڑھتا ہوں گا علی کی آنکھوں کی ساری دکت ای ہائے علی کی آنکھوں کی سارھی دکت پھلک جھپکتے ہوئی تھی علی کی آنکھوں کی ساری دکت پلک جھپکتے ہوئی تھی رخوصت علی کی آنکھ علی کی آنکھوں کی ساری دکت پلک جھپکتے ہوئی تھی رخوصت ہے جب لو آبے دہن لگایا میرے نبی کا کمال دیکھو ہے جب لو آبے دہن لگایا میرے نبی کا کمال دیکھو ہے جب لو آبے دہن لگایا میرے نبی کا کمال دیکھو اور مقندس علماء اکرام 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 کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں حامر میاں صاحب قبلہ صحیح صاحب بیٹھے ہیں یہ شعر حضر کرتا ہوں دیکھا ہوں تاریخی شعر سواد پر باتا ہے لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں یہ لگا لگا کر نشان کی کون دشمن کہاں مرے گا کی کون دشمن کہاں مرے گا میرے نبی کا کمال دیکھو کمال دیکھو کمال دیکھو اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت اچھا بھئی واہ 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 عقیدے کو اجاگر کرتا بڑا اچھا شعر سمان اللہ بہت اچھا بھئی ماشاءاللہ مرے یہ بزرگوں کا حکم ہے کہ یہ شعر دوبارہ حاضر کریں جو اہلے سٹیج ہیں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تو شعر دوبارہ پڑا جائے ماشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے لگا لگا کر نشان نبی نے بتایا میدان بدر میں یہ کی کون دشمن کہاں مرے گا کی کون دشمن کہاں مرے گا میرے نبی کا کمال دیکھے کی کون دشمن کہاں مرے گا چراغ جس وقت گل ہوا تھا تو یوں تبسم لبوں پہ آیا چراغ جس وقت گل ہوا تھا تو یوں تبسم لبوں پہ آیا چراغ جس وقت گل ہوا تھا تو یوں تبسم لبوں پہ آیا چمک اٹھا آئے شاہ کا حجرہ چمک اٹھا آئے شاہ کا حجرہ میرے نبی کا چمک اٹھا آئے شاہ کا حجرہ میرے نبی کا کمال دیکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ شیر سنیں اور ہم سب ہندوستانی اور ہندوستان 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 ہونے پر ناز اس لیے ہے کہ سرکار ہو کسی کی ہندوستان میں لیکن دراصل تو حکومت خواجہ کی ہو رہی ہے دراصل تو حکومت خواجہ کی ہو رہی ہے دراصل تو حکومت خواجہ کی ہو رہی ہے اب یہ شیر سنیں وہ جس کو بھیجا حضور نے خود وہ جس نے کلمہ پڑھایا سب کو وہ جس کو بھیجا حضور نے خود وہ جس نے کلمہ پڑھایا سب کو بنایا ہندو ستا کا راجہ بنایا ہندو ستا کا راجہ میرے نبی کا بنایا ہندو ستا کا راجہ میرے نبی کا کمال دیکھو سمات اللہ ماشاء اللہ بہت اچھ پر رہے ہیں بنایا ہندو ستا کا راجہ میرے نبی کا کمال دیکھو سنو اے عابد کی تیرے جیسے کروڑو مجرم کو روز مہشر سنو اے عابد کی تیرے جیسے کروڑو مجرم کو روز مہشر سنا رہے ہیں اے رم کا مزدہ سنا رہے ہیں اے رم کا مزدہ میرے نبی کا کمال دیکھو ہے ڈوبے سورج کو بھی پھیرایا میرے نبی کا کمال دیکھو درخت قدموں میں ہے بھلایا کمال دیکھو اور یہاں پہ وہ بھائی لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے مجھے ایک نات کی خاص فرمائش کی تھی اور میں اس کے چند شیر پڑھتا ہوں سماد فرمائے اور وقت کی قلت تو نہیں ہے حضرت جو بھی مطلب ویسے قلت تو ہر وقت رہتی ہے لیکن ابھی ہے میں ایک فرمائش پوری کر کے پھر میں اپنی حاضری میں عمل کرتا ہوں اور بہت عظیم ناتخہ ہمارے بعد سماد کریں گے سماد فرمائے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے نات سننا سنانا میرا کام ہے نات سننا سنانا میرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے نات سننا سنانا محفل سجانہ میرا کام ہے تیری محفل سجانہ میرا کام ہے اس میں تشریف لانا تیرا کام ہے اب یہ شیر سماعت فرمائیں کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہا کوئی داتا جہاں بھر میں تجھ سا کہا کوئی مہتاج دنیا میں مجھ سا کہا کوئی مہتاج دنیا میں مجھ سا کہا در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے اور دینا دلانا تیرا کام ہے در پہ جھولی بچھانا میرا کام ہے اور دینا دلانا تیرا کام ہے نات سننا سنانا میرا کام ہے بخشنا بخشوانا تیرا کام ہے اب جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں کربالہ شریف کے حوالے سے امام حسین کربالہ کے میدان میں یزیدیوں سے کیا کہتے ہیں وہ اس جملے میں اس شیر میں آپ سماعت فرمائیں کہ دین نانا کا میرے مٹے گا نہیں سر کٹے گا مگر سر جھکے گا نہیں دین نانا کا میرے مٹے گا نہیں سر کٹے گا مگر سر جھکے گا نہیں سجد میں سر کٹانا میرا کام ہے سجد میں سر کٹانا میرا کام ہے جا میں کاؤ سر پلانا سجد میں سر کٹانا میرا کام ہے جام کو سر پلانا تیرا کام ہے سجد میں سر کٹانا میرا کام ہے جام کو سر پلانا تیرا کام ہے گرنے والوں کو تُو نے سہارا دیا گرنے والوں کو تُو نے سہارا دیا دوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا تُجھ کو آواز دینا میرا کام ہے اور مجھ کو بچانا تیرا کام ہے مجھ کو بچانا تیرا کام ہے